السلام علیکم دوستو میں ہوں انجینئر ہنزلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنیکل ہنزلہ دوستو آج میں نے بہت خوبصورت پلین لے کر آیا ہے آج اس پلین ان کے بارے میں میں بات کروں گا تو چلتی ہے پلین کی طرف یہ پلین ہے بہت خوبصورت پلین ہے اور اس کا ڈائیمنشن جو ہے یہ والا ڈائیمنشن جو ہے میرے خیال میں 40 پٹ ہے لیکن چک کرنا پڑے گا بلکل یہ ہے 40 پٹ اور 6 انچ اور یہ دوسرا ڈائیمنشن جو ہے یہ والا سا طرف جو ہے سائٹ جو ہے وہ تقریبا 44 پٹ اور 6 انچ آج جو دسپلین میں نے بنایا ہے اس کی ایک سائٹ جو ہے پوٹی پوٹی پوٹ 6 انچ ہے اور دوسرا سائٹ جو ہے پوٹی پٹ اور 6 انچ ہے سب سے پہلی میں اس جگہ سے شروع کروں گا یہ سٹیر ہے اوپر جو یہ بیلڈنگ ہے اس کے چنڈلی کے لئے یہ سٹیر ہے میں نے سٹیر بنایا ہے اور یہ اورینڈا ہے اس کا جو چڑائی ہے وہ ہو نوپٹ میں نے رکھ لیا ہے اب اس جگہ یہ دیکھ یہ جو ہے یہ وینڈو ہے اور یہ بھی وینڈو ہے اور یہ دبل دور ہے جو مینڈ دور ہے اس وینڈنگ کا اس کا ڈائیمنشن چک کرنا ہوگا کہ یہ کتنا کا ہے یہ تقریباً چار پٹ ہے بالکل مینڈ دور ہے تو یہ اس کا ڈائیمنشن چار پٹ ہے اور یہ والے جگہ جو ہے اس وینڈو کو چک کرے گا اٹیج وینڈو یہ ساڑی چار پٹ ہے اور یہ وینڈو بھی ساڑی چار پٹ کا ہے یہ دونوں وینڈو جو ہے یہ وینڈو سے اٹیج ہے یہ والا یہ وینڈو ہے یہ بیٹ ہے اس کا سائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بارہ پٹ چینج کراس پہ 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 پٹ یہ وینڈو ہے اس بیٹ کا اور یہ ڈریس ہے یہ جگہ ڈریس ہے اور یہ بات ہے آپ بات کی جو ڈائیمنشن ہے میں نے لکھ لیا اس کو تاکہ ویڈیو شارٹ ہو جائے تو میں نے لکھ لیا اس کو یہ یہ والا یہ دوسرا روم ہے یہ ڈریس روم ہے یہ بات ہے اور یہ لانج ہے جو لانج کی ڈائیمنشن ہے وہ تیرا اس جگہ سے اس جگہ تک تیرا پٹ ہے اور اس جگہ سے اس جگہ تک یہ 25 پٹ ہے یہ سٹیر ہے سٹیر کا ڈائیمنشن دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنا ڈائیمنشن کا ہے یہ تقریبا 7 پٹ کا ہے 7 پٹ کا میں نے چھوڑ لیا ہے ساڑی 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 سین پٹ ایکر یہ سٹیپ والا ہے اور ساڑی سٹیپ پٹ یہ سٹیپ ہے اور یہ اس کی چھوڑائی جو ہے اس ٹپ کی یہ تقریبا 10 انچ میں نے لیا ہے اس طرح یہ دوسرا یہ روم ہے اور یہ دوسرا روم ہے اس میں یہ دور یہ دور ہے یہ سائیمبل جو ہے اوہو کرو کو ظاہر کرتا ہے ڈریس کی اور یہ ڈریس جو کابینٹ ہوتا ہے ڈریس کا وہ ہے اور یہ بات ہے یہ بھی بات ہے اور یہ یہ ڈریس ہے اس روم کا اور یہ والا جگہ جو ہے وہ خالی جگہ اورینڈا ہے اس کی طرح اور یہ ڈیکورٹ سرکولر شیپ سرم ڈیکور کیلئے میں نے بنایا ہے اور یہ ڈور ہے اور یہ وینڈو ہے اس ڈور کا سائیز بھی چک کرنا پڑے گا کہ یہ ڈور کتنی سائیز کا ہے یہ تقریباً ساڑھی تین پٹ کا ہے نارملی اور یہ وینڈو جو ہے یہ میرے خیال میں تقریباً تین پٹ کا ہوگا یہ جگہ چک کرنا ہے کہ اس کا ڈائیمنشن جو ہے کتنا ہے یہ سٹ پٹ ہے بلکل یہ سٹ پٹ کا ہے اور اب ہم اس کے کالم کے بارے میں ڈیٹیل بات کریں گے کہ کس کس جگہ پہ اس کی کالم کالم شٹ کرنا پڑے گا سب سے پہلا یہ جگہ جو ہے یہ ورنڈا کا یہ اسائیمبل آپ لوگ دیکھ سکتا ہے یہ کالم کا ہے اور دوسرا بھی یہ کالم کا ہے لیکن ان کی درمیان جو دائیمنشن ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنا پاسلے پر ایک دوسری سے واقع ہے یہ تقریبا آٹھ پٹ پہ سنٹر ٹو سنٹر ڈیسٹنس نہیں ہے لیکن اگر سنٹر ٹو سنٹر سے چک کیا جائے تو وہ تقریبا نو سائیڈ نو ٹین پٹ جا سکتا ہے لیکن اس کالم اور اس کالم درمیان جو پاسلہ ہے وہ آٹھ پٹ ہے اب اس کالم اور اس کالم کی درمیان جو پاسلہ ہے اوچھک کرنا پڑے گا کہ وہ کتنا ہے اس کالم کی اور اس کالم کی پاسلہ جو تقریبا ہے وہ ٹری پٹ ہے اور اس کالم کی اس کالم سے پاسلہ یہ بھی تقریبا پائیپ پٹ ہے اس کالم سے اس کالم کی پاسلہ جو ہے وہ جس کالم سے اس کالم کا جو فاصلہ ہے وہ چکرنا پڑے گا وہ جو ہے ساڑی دس پٹ ہے اور اس طرح یہ بھی کالم ہے اس کا یہ تقریب یہ ساڑی چار پٹ چار ساڑی چار پٹ ہے اور اس طرح یہ بھی جو ہے یہ فاصلہ بھی کتنا ہوگا یہ تقریباً تین پٹ کا ہے اور یہ والا فاصلہ جو ہے یہ والا فاصلہ تقریباً اٹھ ٹٹ کا ہے اٹھ ٹٹ ڈو انچ کا ہے اس طرح ہم بات کریں گے اور اور رومز کی کالم کے بارے میں تو سب سے پہلے اس جگہ پہ ایک کالم ہونا چاہیے اس جگہ پہ دوسرا اس جگہ پہ کالم ہونے چاہیے اس جگہ پہ کالم ہونے چاہیے تیسرا اس جگہ پہ ہونے چاہیے اس جگہ پہ کالم ہونے چاہیے اور اس جگہ پہ ہونے چاہیے اس جگہ پہ کالم ہونے چاہیے اس جگہ اس جگہ پہ ہونے چاہیے اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ یہ کارنر سب کارنر جو روم کا ہے اور ڈریس اور بات کا ہے اس پہ کالم ہونا چاہیے اس جگہ پہ ایک کالم ہونا چاہیے اس جگہ پہ ہونے چاہیے اور اس جگہ پہ ایک کالم ہونا چاہیے اگر اس کی بیج میں نہ دیا جائے تو اس کو کوئی کوئی پیدا نہیں اس جگہ پہ ایک کالم ہونا چاہیے اور اس جگہ پہ ہونا چاہیے اس طرح اس جگہ پہ ایک کالم ہونا چاہیے اور اس جگہ پہ کالم ہونا چاہیے اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ پھر آتے ہیں اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ اس ساری کارنر جو ہے اوہوڈ ڈریس کا ہے اور جو بیٹ کا ہے اس پہ کالم لگانا ہونا چاہیے جس طرح میں نے یہ کالم لگایا ہے اس طرح اس جگہ پہ بھی یہ کالم پٹ ہونا چاہیے جو میں نے نشاندی ہی کی جس جگہ کے تو اس پہ کالم ہونا چاہیے موسیقی